اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ ویڈ سورب آج میں آپ کو زنگر پکوڑا بنانے کی ریسیپی بتا رہی ہوں بہت مزے کے پکوڑے بنتے ہیں تو آئیے اس کی ریسیپی شروع کرتے ہیں میں نے چار عدد علو لیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے بریگ گریز کا کاٹ لیا ہے علو کو میں نے پہلے دو کر ساف کر لیا تھا پھر اس کے چھلکے اتارے اور اس کو اس طرح سے سلائس پر کاٹ لیا ہے ادھر میں نے ہاف کپ میدے کا لیا ہے میں نے بیسن لیا اس میں ہم اب کیا کریں گے بیسن میں میں مسائلے وغیرہ ڈالتی ہوں ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے وین ٹیبل سپون میں اس کے اندر سورب مچ پورڈر ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون ہلڑی پورڈر یہ سب ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھی طرح سے اس کی پیسٹ بنا دوں گی اس کو پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو مکس کرتے جائیں گے اور اس کی پیسٹ بنا لیں گے اس طریقے سے ہم اس کی پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کی پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ تیار ہو چکی ہے اور یہ میرے پاس میدہ ہے اب ہم آلو کے سلائس لیں گے اس کو بیسن لگاتے جائیں گے گی کو میں نے سوز پین میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہو گا ہے اس کو اس طریقے سے بیسن لگائیں گے اور اس کو اس کے اندر ڈیپ کرتے جائیں گے میدے میں اس طریقے سے میدے میں ڈیپ کرتے جائیں گے یہ پھر اس طرح سے بیسن لگائیں گے اور اس کو پھر میدے میں ڈیپ کریں گے اور اس کو گی میں ڈالتے جائیں گے آئیے گی میں ڈالنا شروع ادھر گی گرم ہو چکا ہے اس طرح ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے اس طرح ہم سارا بیسن لگاتے جائیں گے کتلوں کو اور اس کو میدے میں اس طرح سے کوٹ کرتے جائیں گے میدے کا اور اس کو ہم گی میں ڈالتے جائیں گے اس طرح سے ہم نے جتنے سلائس آسانی سے آسکتے ہیں اتنے ہم ڈالتے جائیں گے اس طرح سے جتنے اس کے اندر آرام سے زنگر پکوڑا آسکتے ہیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکنے دیں گے جب ایک سائٹ سے ہو جائے تو ہم اس کی سائٹ کو پلٹتے جائیں گے یہ دیکھیں کرمز کتنے اچھے بن رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنے اچھے کرمز تیار ہو رہے ہیں اس طریقے سے ہم نے تین سے چار منٹ ایک سائٹ پہ اور تین سے چار منٹ ایک سائٹ پہ اس کو پکانا ہے اس کو فرائی کریں گے تقریباً اس کو پانچ چی منٹ لگ جاتی ہیں فرائی کرتے ہیں جی ویورز پکوڑے تیار ہو چکے ہیں اس کو میں اب نکال دی جاؤں گی یہ بہت کرسپی تیار ہوئے ہیں اور بہت مزے کے تیار ہوئے ہیں پہلے والے میں نے نکال لی ہے اب یہ میں دوبارہ اس کے اندر ڈال رہی ہوں گی جتنے آسانی سے آ سکتے ہیں اتنے اس کے اندر ڈالتے جائیں گے موسیقی